جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارا کنیکشن کچھ ڈراؤپ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے اس میں اسلام علیکم ورحمت اللہ چلیے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ کلام سے پہلے سلام کیا جائے یعنی جب انسان کسی سے ملاقات کرے صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ جدا ہوتے وقت بھی سلام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو وہ سلام کرے اور جب وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو تو سلام کرے اور پھر دوسرا سلام پہلے سلام سے کچھ کم نہیں یعنی دونوں ہی سلام امپورٹنٹ ہے کہ انسان مجلس میں آتے وقت بھی السلام علیکم کہے اور کرے پھر جو شک سلام میں پہل کرتا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت تلاش کر رہا ہوتا ہے اور سلام کرنا صرف ایک رواجی کلمہ نہیں ہے بلکہ یاد رکھئے یہ عبادت ہے اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو کون پہلے سلام کرے یعنی کس کو پہلے سلام کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں میں سے اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا تو یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم سلام میں کتنی پہل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس سلام کو کتنا عام کیا اور ہم اپنے بچوں کے اندر یہ سلام کا رواج کتنا دے رہے ہیں پھر یہ کہ سلام کرنے میں پہل کرنے کا بھی عجر ہے اس کی بھی سبقت پتا چلتی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے اس شخص نے کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا تیس یعنی پہلے کو دس دوسرے کو بیس اور تیسرے کو تیس نیکیاں ملیں گی تو انسان دیکھئے جتنی چاہے اپنے لئے نیکیاں بڑھا لیں صرف ایک جو السلام ہے سلام کرنا نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے السلام جو کہاں سے آ رہا ہے اللہ کے ناموں میں سے نام ہے السلام پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے سارے ایسپیکٹس ہیں اس سلامتی کے نام کے ساتھ جو اللہ سبحانت اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری اکلوں کے مطابق جو ہم بنا سکے جو ہم سمجھ سکے وہ جڑتے ہیں پھر حدیث میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ تم ایمان نہیں لاسکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو یعنی باہاں محبت ایمان کا ذریعہ ہے اور پھر کہا گیا کہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو تو افش السلام ابعینکم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کہتے اور ہم تو بچوں کے پاس سے گزرتے اور اسی طرح نکل جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا سیکھنے کی بات ہے کہ انسان بچہ بڑا کوئی بھی دیکھے تو اس کو سلام کرے اور جو شخص پھر احدیث میں آتا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے وہ بھی اس میں اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا اگر فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ایک وہ جو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہو سبحان اللہ اللہ ایسا السلام ہے یہ کیسا عمل ہے گھر میں داخل ہونا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے کیسا عمل ہے کتنا معمولی نا کتنا چھوٹا جس کو ہم کبھی عمل بھی نہیں سمجھتے لیکن بسا عوقات یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو جنت کا حق دار بنا سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ باہم جھگڑا ہو جانے پر بحث ہو جانے پر کوئی شخص اگر لاعلم شخص ناروا بات کرے کوئی برا سلوک کرے تو اس کے لئے بھی قرآن مجید کہتا ہے وعباد الرحمن رحمن کے بندے الذین یمشون علی الارضی حونا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلِينَ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ جب ان سے جاہل جھگڑا کرتے ہیں ان کا پالا کسی جاہل سے ہوتا ہے تو سلامتی ان پر بھیجتے ہیں یعنی اعراض برتتے ہیں تو سلام ناراضگی دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے آپ اس کی رنجشیں دور کرنے کا ذریعہ ہے تعلقات کو ریوائف کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہے یعنی اس کو دعا کی ضرورتی پیش نہیں آتی تو وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل یعنی کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے تو آج کا جو ہم نے اللہ سبحانت اللہ کا نام پڑھا السلام تو اس کا کنکلوجن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس نام کو پھیلانے کا عام کرنے کا حکم دیا اور وہ بتایا جیسے میں نے آپ کو حضرت ابو حریرہ کی حدیث سنائی کہ محبتوں کو عام کرنے کا باعث ہے السلام جنتوں میں داخل ہونے کا راستہ ہے سلام اور اللہ سبحانت اللہ کون ہے وہی السلام ہے اور ہر سلام اور رحمت اسی کی طرف سے ہے اور اسی کے لئے ہے اور وہی اس کا مالک اور عطا کرنے والا ہے اور سلام اسی سے شروع ہوتا ہے اور انسان کو اسی السلام کی طرف لوٹنا ہے اور پھر اللہ سبحانت اللہ سے دعا ہے التجاہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں دار السلام عطا فرمائے کہ وہ دار السلام وہ سلامتی کا گھر کہ جس میں نہ کوئی موت ہے نہ کوئی مرس ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی غربت ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ زندگی کے جانے کا ڈر نہ کسی آنے کا خوف کسی قسم کا ڈر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اس نام کی معرفت دے اور اس کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق بھی دے سبحانہ ربکا رب العزتی عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت زلجلال والاکرام سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس سلام کے بعد آپ جب بھی لوگوں کو سلام کریں کوشش کریں یا پریکٹس کریں کہ اللہ سبحانہ اللہ کے اس خوبصورت نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلام کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیرن کسیر